الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد احترم حضرات و خواتین دلوں کی اعمال میں خشوع اور خضوع کے تعلق سے ہماری باتیں ہیں آج کی اس مجلس میں میں اپنے دوست و حباب کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ خشوع دو طرح کا ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک خشوع الایمان ہے وہ دل کا خشوع ہے جو اللہ تعالیٰ کے عظمت اللہ کے جلال اللہ کے وقار اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا شرم اور پھر بندے کا منکسر القلب ہونا ایسا دل والا ہونا جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار بھی کرتا ہو تو ایسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اور دل کے ڈرنے کی وجہ سے جسم کے سارے دوسرے عذا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے اس کو کہتے ہیں خشوع الایمان تو خشوع کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے خشوع الایمان اور دوسری قسم ہے خشوع النفاق اور وہ ظاہر کا خشوع ہے باطن میں نہیں ہے اور آدمی اوپر جسم کے آزا سے بڑی بناوٹ تکلف کے ساتھ خشوع کا اظہار کرتا ہے جبکہ اندر سے اس کا دل خشوع کی دولت سے خالی ہے اور جب انسان استکلف کا اظہار کرتا ہے خامقہ سر جھکا کر بڑے نرم مزاج کے ساتھ اپنے خشوع کا اظہار کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خشوع النفاق اسی لئے صرف نے کہا استعیذوا باللہ من خشوع النفاق اللہ تبارک و تعالی سے نفاق کے خشوع سے خشوع النفاق سے ایسا خشوع جو نفاق کا ہوں اس سے پناہ مانگو تو کہا گیا کہ خشوع النفاق کیا ہوتا ہے تو کہا ان تر الجسد خاشعا والقلب لیس بخاشعا تم کو ایسے لگے کہ اس بندے کا جسم بلکل خشوع قدو سے بھرا ہوا ہے جبکہ اس کا دل خشوع سے خالی ہے اسی لئے فضیل ابن عیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان یکرہ ان یری الرجل من القشوع اکثر مما فی قلبه یہ بات ناپسند کی جاتی تھی کہ آدمی اب اس کے دل میں جتنا خشوع ہے اس سے زیادہ ظاہری طور سے لوگوں کو خشوع خدوالا بلائیں بتائیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا اپنا سر جھکائے گردن جھکائے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا یا صاحب الرقبہ اے گردن جھکا کے چلنے والے عرفہ رقبہ تک گردن اٹھا کے چلو تمہارا خشوع تمہارے گردن میں نہیں ہے خشوع تو دل میں ہوتا ہے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اللہ والا بتانے کے لئے ایک دم بڑے اللہ والے کی طرح وہ گردن جھکا کر اچھا چاہتے ہیں تو کہا کہ ایسا مجھ جائیے گردن اٹھا کے چلیے خشوع کی تو بات دل میں ہوتی ہے اسی لئے ابن القیم رحمہ اللہ نے رونا کتنے قسم کا ہوتا ہے اس کا ذکر کیا یعنی رونا جو ہوتا ہے آدمی روتا ہے کوئی بھی روتا ہے تو رونا دھونا کئی طریقے کا ہوتا ہے اس میں سے ابن القیم رحمہ اللہ نے آٹھویں قسم رونے کی ذکر کیا بکاو نفاق بکاو نفاق نفاق کا رونا نفاق کا رونا کیا ہوتا ہے وَهُوَ أَنْ تَدْمَعَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبُ قَاسِنِ وَيَكِ آدمی کی آنکھ روئے اور دل سخت پتھر کی طرح ہو اس کی اوپر خشوع کے آثار نظر آئیں لیکن اس کا دل پتھر کی طرح ہو یہ نفاق کا رونا ہے اس لئے بعض لوگوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ گردن چھکائے بدن چھکائے بڑی آجزی کے ساتھ جا رہا ہے تو انہوں نے کہا يَا فُلَان أَلْقُشُوعُ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ لَا هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَنْكِ بَئِ وَأَشَارَ إِلَى مَنْكِ بَئِ تو اس کی طرف لوگوں نے اشارہ کر کے کہا کہ اے فُلَا آدمی خشوع تو دل میں ہوتا ہے خشوع تمہارے کاندھوں میں نہیں ہوتا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس بعض لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ چلتے ہوئے لڑکھڑا جاتے ہیں مطلب سیدھا نہیں چلتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ ان کے اندر اللہ کا ڈر خشوع خضوع بھر بھرا ہوا ہے بھرا ہوا ہے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسا چل رہے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ نساق عباد یعنی وہ لوگ ہیں جو بہت عبادت کرتے ہیں تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کان عمر بن الخطاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہا مثال دے کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا اذا مشا اسرع ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہا جب چلتے تھے تو تیز تیز چلتے تھے ایسے بھونگیوں کی طرح صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے جھک کر چلنا آجزی کا انکسار کرنا ایسا نہیں کرتے تھے یہ تو ڈھونگی ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اسی لئے محمد بن عبید التنافسی کہتے ہیں سمعت سفیان یعنی الثوری میں نے سفیان الثوری رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا یا معشر القرآن اے قرآن پڑھنے والو اے قاریوں کی جماعت ارفعوا رؤوسکم اپنے سروں کو اٹھاؤ لَا تَزِيدُ أَتَّخَشُعَ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ خُشُو خُذُو تو دلوں میں ہوتا ہے فَاتَّقُ اللَّهُ وَأَجْمِلُ فِي الطَّلَبِ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اچھے طریقے سے حاصل کرو اور لوگوں کو دھوکہ دینے کیلئے سر جھکا کے چلنا کاندھوں کو نرم رکھ کر چلنا اور آجزی کا جھوٹی آجزی کا انکسار کرنا یہ چیزیں بلکل منع ہیں اور جیسے آگے چل کر ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَالْقَاشِعُ لِلَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے خوش و اختیار کرنے والا وہ بندہ ہوتا ہے عَبَدٌ قَدْ خَمَدَتْ نِيرَانَ شَهْوَتِهِ وہ بندہ جس کی شہوت کی آگ بجھ گئی ہوتی ہے اور اس کا سینہ روشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نور اس کے اندر ہوتا ہے اس کی نفس کی شہوتیں مر گئی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اسے اتمنان ملتا ہے اسے سکینہ سکونت ملتی ہے فَسَارَ مُخْبِطًا لَحْ اور وہ بِلْقُلْ مُطْمَئِن ہوتا ہے اور وہ کسی طرح کی کوئی پریشانی اس کے اندر ہون نہیں ہوتی لیکن ایک متکبر کا دل وہ تکبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کو متکبر کا دل کہتے ہیں جو خشو خدو سے خالی ہوتا ہے تو وَأَمَّتْ تَمَاؤُتُ وَخُشُوعُ النِّفَاقُ تو ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خشو کی دو قسمیں ہیں ایک خشو الایمان اور ایک خشو نفاق اور کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گے جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ خشو اور خضو کیسے حاصل ہوتا ہے کیسے زندگیوں میں لایا جا سکتا ہے اس کی اہمیت کو ہم نے سنا اس کی ضرورت کو سنا تو پھر اس کو حاصل کرنے میں کیوں پیچھے رہیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے آمین وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو